ہائی کوٹ کا ایک ایتیہاسک فیصلہ جو ہوا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جمین بیباد میں یعنی آپ مارپیٹ اگر آپ کریں گے تو اب آپ نہیں بچ پائیں گے آپ کو ایسی گلتی اب نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کر دیا تو اب اس فیصلے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ نہیں بچ پائیں گے بیباد ایسا ہی ہے اور یہ بیباد اس کھیت کو لے کر ہے یہ جو کھیتی ہو رہی تھی یہ بیباد اس جمین کو لے کر ہے اب اس جمین بیباد میں جب معاملہ ہائی کوٹ پہنچتا ہے تو ہائی کوٹ کے دورہ جو فیصلہ دیا گیا وہ ایک ایتیہاسک فیصلہ ہے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بیباد کی جہاں پر جو ہے جمین بیباد کو لے کر مارپیٹ ہو گیا اور اکثر آپ کو ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہوگا کہ جمین کے لیے لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں لر رہے ہیں جمین بیباد میں اگر مارپیٹ ہو جاتا ہے کسی کارن بس جو ہے آپ کسی کو مارتے ہیں کسی کو چوٹ پہنچاتے ہیں تو اب آپ جو ہے سمحل کر کوئی بھی قدم اٹھائیے نہیں تو پورا جیبن برباد ہو جائے گا آج ہم بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیکتی اکیلا ہے اور ان کو بہت سارے جو بیکتی ہیں وہ مل کے پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں اب اگر اس کو ماریں گے تو ان کو چوٹ پہنچے گا چوٹ پہنچے گا تو ان کا سر پھٹ سکتا ہے سر پھٹنے کے کارن ان کی موت ہو سکتی ہے اب اگر ایسا ہوتا ہے کسی پرکار کا کوئی بیباد اتھپن ہوتا ہے تو اب آپ نہیں بچ پائیں گے اب یہاں پر سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھتے ہیں آخر معاملہ کیا ہوا یہ جو آپ کھیت دیکھ رہے ہیں یہ جو جمین دیکھ رہے ہیں اس جمین کا جو فسل ہے فسل کاٹنے میں دو گھٹوں میں بیباد ہو گیا گرامین چھیتر کا معاملہ ہے فسل کاٹنے کا جب بیباد ہوا تو ایک طرح سے جم کر مار پیٹ ہوئی دونوں پکچوں کو چوٹ لگا ایسا نہیں ہے کہ ایک پکچ کو چوٹ لگا اس میں جو دوسرے پکچ تھے اس میں بھی اور بھی لوگ تھے ان کو بھی چوٹ پہنچا اور جس میں کیا ہوا کہ اس میں اب دو پکچ مان لیتے ہیں کہ دو بیکتی ہیں ایک کا نام راجیس ہے اور دوسرا جو ہے منوج ہے اب یہاں پر راجیس اور منوج کا مین بیباد ہم بتا رہے ہیں اب منوج کے ساتھ بھی ان لوگ ہیں راجیس کے ساتھ بھی ان لوگ ہیں لیکن جب ایک طرح سے بباد برہا مارپیٹ شروع ہوئی تو اس مارپیٹ کے دوران منوج کو مان لیتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں گمبیر چوٹیں لگی اور گمبیر چوٹ کے قارن منوج کی موت ہو گئی یعنی یہ جو منوج کا مرتیو ہے اس کا قارن ہے وہ جمین اس کا قارن ہے اس کے ساتھ جو وہ مارپیٹ کیا گیا وہ مارپیٹ اور یہ سارا کچھ اس فصل کو لے کر ہے اس فصل کو کاٹنے کو لے کر ہے یعنی جو بباد شروع ہوا بباد کا جو مکھ کارن ہے یہ فصل کی جو کٹائی ہو رہی ہے یعنی ہوتا ہے نا کیا مالت ہے کسی کے جمین ہے اب وہ دعویٰ کر رہا ہے میری جمین ہے دوسرا بیکتی جو ہر اختر سے سامنے والا ہے وہ اس جمین کو اپنی بتا رہا ہے اور بباد بر گیا بباد بر گیا تو دونوں میں مارپیٹ ہو گیا مارپیٹ ہو گیا تو اس میں ایک بیکتی کسی کی مرتی ہو گئی اب جس کی مرتی ہو گی تو جو آپ اس کے اگینسٹ ہے اسی پر پولیس کاربائی کرے گیا آپ اگر کسی کو مارے ہیں آپ کتنا بھی صحیح ہیں آپ کی جمین ہے پھر بھی آپ ہی پر کاربائی ہو گی آپ پر ہی مقدمہ درج ہوگا اگر مالت ہے آپ کا جمین کو کوئی قبضہ ہی کیا تھا یا قبضہ کرنے کا پریاز نہیں کر رہا تھا تو آپ کو قانون کا سہارا لینا پرے گا اگر آپ اس کے ساتھ مارپیٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے مارپیٹ کیا لیکن مارپیٹ کے کارن اگر سامنے والا جو بیکتی ہے اگر اس کی مرتی ہو جاتی ہے کیوں نہ وہ قبضہ کرنے کی منصہ بنا کر آیا ہو تو آپ کے اوپر اپرادک مقدمہ درج ہوگا اور آپ کو اگر آپ کے اوپر اپرادک مقدمہ درج ہوتا ہے تو آپ کے اوپر کاربائی کی جائے گی یہاں پر جو ہے راجیس کے علاوہ ان جو لوگ تھے ان جو ساتھی تھے وہ سبھی ساتھی کے اوپر دھارہ ایک سو سیتالیس دھارہ ایک سو آتالیس دھارہ ایک سو انچاس اور دھارہ تین سو دو دھارہ تین سو تیس کے تحت جو ہے چھا لوگوں کو آروپی بنایا گیا اور ماملہ کو جو ہے یہاں پر درج کیا گیا ماملہ جب درج ہوا جب یہ ماملہ نیالے تک پہنچا کیس چلا یعنی آپ کو پتا ہے کہ اب یہ پہلا جو مقدمہ ہوگا یعنی وہ ستر نیالے میں تو پہلا ماملہ جو ہے وہ ستر یہاں پر نیالے میں جو ہے چلا ستر نیالے میں جب ماملہ پہنچا تو وہاں پر جو ہے اس میں سے جو آروپی ہیں اس سبھی آروپیوں کو دھارہ تین سو دو اور تین سو تیس کے تحت جو ہے عمر قید یعنی عجیون کاراواز عجیون جو ہے یہاں پر عجیون کاراواز کا جو ہے کاراواز کا سجا سنائے گیا اب یہ جو سجا ہوتا ہے اس کا جو تیس سمیہ سیمہ ہے عجیون اگر کاراواز دیا گیا نا تو یہ ہوتا ہے چودہ ورس کا یا یہاں پر جو ہے بیس سال کا بھی یہاں پر ہوتا ہے یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ایسا بھی دھنڈ اس میں دیا جاتا ہے کہ جیون کے جو آپ کا جیون ہے نا جیون کے انت تک جو ہے انت تک جیل میں گجارنا ہے مطلب جب تک آپ جیئے گے جینا تو پرے گا لیکن جیل میں آپ کو گجارنا پرے گا ٹھیک ہے تو یہ گلتی آپ نہیں کریں گے اس لیے ستر بہت جروری ہے یا اس پرکار سے آپ جو ہے مار پیٹ نہیں کریں گے جو سامنے والے کو چوٹ پہنچے اور اگر اس کو سامنے والے جس کو آپ مار رہے ہیں جس کو آپ پیٹ رہے ہیں اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا پورا جیون برباد ہو جائے گا آپ کے ساتھ جو آپ کا سیوگ کر رہے ہیں ان کا پورا جیون برباد ہو جائے گا اب آپ کہیں گے کیا ایسے میں تو کوئی بھی ہم کو ڈڑائے گا دھمکائے گا آپ کچھ نہیں دیکھیں پڑیاز کرنا آپ کو بھی اپنا روک تھام کرنے کا پڑیاز کرنا ہے اور اس پرکار سے اگر نہ ہونا ہے تاکہ بھبست میں پھر آپ کو سمجھ سیاہ اتپن ہو تو اس لیے سمجھنے کی جرورت ہے اور جاننے کی جرورت ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ جو مارپٹ کرنے والے تھے اب ان کے دورہ جو ہے جلا ستر نیالے کے بعد یاچکا جو ہے اپیل کیا گیا سیدھی سی بات ہے جب ایک طرح سے ستر نیالے سے ان کو آجیون کاراواز کا سجا ہو گیا تو جو بھی سجا کے خلاب جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہائی کوٹ میں اپیل کر دیا ٹھیک ہے ہائی کوٹ میں اپیل کر دیا گیا جب یہ ہائی کوٹ میں اپیل کیا گیا تو سبھی تت کو دیکھنے کے بعد جب ایسا لگا کہ دیکھیں یہ جو مارپٹ ہوئی ہے وہ ایک طرح سے فسل کٹنے کو لے کر ہوئی ہے ہے نا تو اگر یہ فسل کٹنے کو لے کر ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادیس جو ہے بیباد جو ہے یہیں پہ ایک طرح سے اتپن ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے یعنی جو ہرتیا کیا گیا ہے یعنی ایک طرح سے جن کی مرتیو ہوئی ہے تو یہاں اپرادیوں کا یا ایسا کہہ سکتے ہیں آروپیوں کا ادیس یہ جو ہے ہتیا کرنا نہیں تھا ہتیا کرنا کرنا نہیں تھا ان کا جو ایک طرح سے آروپ ہے کہ آپس میں بیباد ہوا مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کے کارن جو ہے گمبیر چوٹ آئی جس سے ان کی مرتیو ہوئی میرا منسہ میرا ایک طرح سے پڑھیاس نہیں تھا کہ ان کی ایک طرح سے ہتیا کر دی جائے تو ہائی کورٹ کے دوارہ جو ہے سارے تتھ کو سننے کے بعد جب سارا جو ایک طرح سے سمسیہ ہے اس سبھی سمسیہوں کو سننے کے بعد جو ہے ان کو لگا کہ اس میں کچھ جو ہے بدلاؤ کرنے کی جرورت ہے اور ایسا بدلاؤ کیا بھی گیا اس لیے ایسا کیا گیا کہ یہاں پر دیکھیں ہوتا ہے کہ اگر مان لیتے ہیں ان کو ایسا کرنا ہی رہتا تو پھر جو سماجک طور پر اس کے ساتھ مار پیٹ کیوں کرتا اگر کسی کو مارنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے تو وہ بیکتی کوئی اپرادی ہے تو کہیں پر اس کی ہتھی کروا سکتا تو اسی لیے یہاں پر فسل کٹنے کے دوران مار پیٹ ہوئی جمین کو لے کر مار پیٹ ہوئی اپنے حق کو لے کر مار پیٹ ہوئی بیباد برہا اور اس مار پیٹ میں جو گمہیر چوٹ ہے اور اس میں دونوں پکچ کے لوگوں کو چوٹے آئی اور گمہیر چوٹ کے بعد اس میں ایک بیکٹی کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کر دیا گیا مطلب جب ایک ہائی کوٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس میں بدلاؤ کیا گیا اس میں دارہ 304 بھاگ دو کے تار بدل دیا گیا اور یہ ہوتا ہے اب یہ بیکٹی ہے فیصلہ دیا یہ جو ہے نا وہ غیر ارادتن ہتیا ہے تو یہ مطلب کیا ارادہ جو ان کا تھا مارنا نہیں تھا ایسا ہو گیا اور عجیبا کرعواز کو بدل دیا گیا اب جو دوبارہ سجا ایک طرح سنائے گیا وہ سات ورس کا سجا سنائے گیا تو اسی لیے اس میں جو ہائی قید کا پہلے فیصلہ تھا اس کو یہاں پر بدل دیا گیا تو اس لیے آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ کہیں کہ خاص کر کے بیباد میں آپ کی سمپتی ہے آپ کا پڑیبار ہے اور آپ کے بچے سب کی رکھ کرنا تو آپ ہی کا کام ہے اپنی پروپرٹی کا رکھ کرنا آپ نے پڑیبار کا رکھ کرنا سب کا رکھ کرنا آپ کا کام ہے لیکن اس میں آپ کو پریاس کرنا ہے کہ آپ کو بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے آس کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دے چینل کو پہلی بار سبسکرائب کر جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبال ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن ملتے